اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ جو اپنے اسٹری کے تلے کو کس طریقے سے ساف کر سکتے ہیں جو گندہ ہے دوستو سب سے پہلے آپ کے پاس اسٹری کے تلے ساف کرنے کے لیے ڈیسپرنگ کی گولیاں ہونی شاہی ہیں اور اسٹری جو ہے آپ کے پاس چال ہونی شاہی ہیں سب سے پہلے میں سوچ لگا دیتا ہوں سوچ لگانے کے بعد اون کر دیں گے اسٹری کو اون کرنے کے بعد دوستو اس کو گرم ہونے کا اس کا ویٹ کرنا ہے اسٹری گرم ہو جائے جب دوہ نکالنے لگے تو پھر اس میں ہم ڈیسپرنگ کی گولیاں لگائیں گے پھر آپ سب سے پکڑ رہتا تاکہ میرا آدھ نہیں چلے اور ابھی جو ہے اس میں میں ڈیسپرنگ کی گولیاں لگانے لگاؤں اس طریقے سے آپ کو جو ڈیسپرنگ کی گولی کو اسٹری کے اوپر لگڑنا ہے جتنی اسٹری زیادہ گرم ہوگی تو یہ جو ہے ڈیسپرنگ کی جو گولی ہے میلٹ ہونے شروع ہو جائیں گی جیسے ہی آپ اس پہ لگاؤں گے آپ کو ویٹ کرنا ہے اسٹری جتنی زیادہ گرم ہوگی تو زیادہ فائدہ مند ہوگا اسٹری کا تلہ اتنے جلدی صاف ہوگا دیکھیں آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں میں کس طریقے صاف کر رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کو صاف کرنا ہو رہا آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اسٹری کا جو تلہ ہے اس سے گھنگی صاف ہو رہی بلکل اسی طریقے دوستو آپ پینڈول کی گولی کی مدد سے بھی اسٹری کے تلہ کو صاف کر سکتے ہیں صرف آپ کے پاس پلاس ہونے چاہیے تاکہ آپ کا آج جلے نہیں اور اسپرنگ کی گولی ہونی چاہیے اسی طریقے دوستو صفائی کرنی ہے دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس اس طریقے کی اور بھی ویڈیوز آپ کو مل سکیں دوستو اسی طریقے سے ہمیں صاف صفائی کرنی ہے جیسے اسٹری میں سے دھوہ نکلنے شروع ہو جائے اسٹری زیادہ گرم ہو جائے تو دیکھیں ابھی بہت زیادہ گرم ہو گئی تو کس طریقے سے آرام سے صفائی ہو رہی ہے بلکل دیکھ سکتے دوستو کس طریقے سے صفائی ہو رہی ہے بلکل یا ابھی اس کی گھنگی اسٹری کے تلے پر جو لگی ہوئی ہے کس طریقے سے صاف ہو رہی ہے دوستو آپ کو ایک نائف بھی چاہیے تاکہ نائف کی مدد سے اسٹری کے تلے پر لگی ہوئے آپ اس کورام سے نکال سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو ڈسپرنگ کی گھولی لگانی ہے یا پینٹول گھولی اس سے بھی ہو جاتا ہے پینٹول گھولی کی مدد سے بھی صفائی ہو جاتی ہے ڈسپرنگ کی گھولی کی مدد سے بھی ہو جاتی ہے کوئی جونسی گھولی آپ کے پاہو لے بلکل آپ اسے صفائی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے دوستو یاد رہے کہ دوستو آپ کے اس طریقے انہوں نے چاہیے اور اس طریقے گرم ہوگی تو زیادہ بہتر ہے اس طریقے گرم ہونے کے بغیر صفائی ہونا مشکل ہے اس طریقے دوستو صفائی کرنی ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سپرنگ کے گوری کے مطلقے صفائی کی کس طریقے سے جو ساری گنگی ہے میلٹ ہو گئی ہے اور اس کو کٹر کی مطلقے سے دوستو آپ کو جو ہے ساری گنگی کو نکال دینا ہے تو گوری کے مطلقے سے جو نکال نہیں سکتے کٹر کے مطلقے سے اس طریقے سے آپ کو نکال دینا ہے پھر دوستو آپ کو کوئی گیلہ کپڑا ہے وہ صاف کر کے مار دینا ہے اور سوچ نکال دینا ہے یاد رہے آپ کو اگر گیلہ کپڑا مار رہے گا تو کرن بھی لگ سکتے اس طریقے سے دوستو امید کرتا ہوں آج کے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو آپ کی اس طریقے تلقے کتنا مگند ہے دوستو اگر آپ پھر بیڈ ڈول یا ڈسپرنگ کی گولی کے مطلقے سے اس طریقے صاف کرتے تو آپ کے جو اس طریقے دوستو اس کا جو تلعہ بلکل نیا ہو جائے گا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ